بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کا بلال کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے بعد کام کا آغاز کریں گے آج ہمارے پاس جماعت دہم کی تفہیمیں عبارت میں سے جو عبارت نور بنتی ہے وہ ہے سترہ تو آئیے چلتے ہیں بورڈ کی جانب اور اسے پڑھتے ہیں جی پیارے بچوں ابھی ہمارے پاس جو عبارت بنتی ہے آپ کے نساب کے مطابق وہ عبارت نور سترہ ہے ہم نے گزشتہ لیکچر میں عبارت نور سولہ کی اور عبارت نور سترہ آج کے لیکچر میں موجود ہے میں بتاتا چلوں کہ یہ دیکھنے میں عبارت نہیں ہے یہ ایک نظم ہے یا نظم کا حصہ ہے کچھ لیکن کیونکہ ہمارے سلیبس کے اندر نساب کے اندر اس کو عبارتیں کہا گیا ہے تو ہم اسے عبارت ہی کہہ رہے ہیں لیکن یہ ایک نظم کی شکل میں ہے جو آپ کے سامنے موجود ہوگی آپ بھی اسے دیکھتے جائے گا جو الفاظ معنی میں آپ کو ساتھ ساتھ دہراتا جا رہا ہوں آپ اپنے پاس تحریر کرتے جائیے گا میں پڑھنے لگا ہوں آپ اس کو دیکھئے گا منعموں کے گھروں میں آج اور کل منعم واحد ہے اور منعم جمع ہے منعم کہتے ہیں عطا کرنے والا دینے والا رازق ہین پڑے پردے دبکے ہے منکل منکل کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی سی انگیٹھی یا آتشدان جو سردیوں میں ہم کسی کمرے میں رکھ کر اس پہ آگ تاپتے ہیں جی اس پہ جاڑے سے ہے یہ ان کا حال جاڑا کہتے ہیں سردی کو ناک سے چھوٹتا نہیں رو مال چھینکنا جاڑے کا جو چھینکے ہیں ایک سخن ہے تو لاکھ چھینکے ہیں سخن کہنے والے کو کہتے ہیں اہلِ حرفہ پہ کیجئے جو نگاہ اہلِ حرفہ حرفہ کہتے ہیں تجارت کرنے والا یا تجارت پیشہ شخص کاروبار ان کا ہو گیا ہے تبا پیٹ کر سر کہے ہے بٹیارہ بٹیارہ کہتے ہیں جو چھوٹی سی بٹی کا مالک ہو یا چھوٹی سی بٹی والا شخص بٹی آپ جانتے ہیں نا جس میں کچھ لوگ لوہا تاپتے ہیں کچھ لوگ اینٹے بناتے ہیں کچھ لوگ اس طرح کے اور چھوٹے موٹے کاروبار کرتے ہیں تو ایک چھوٹی سی سرنگ سے بناتے ہیں اس کے اندر آگ جلاتے ہیں تو اسے بٹی کہتے ہیں جس میں لوہا بھی تاپتے ہیں ہائے اب کیا کروں میں بیچارہ سکہ بولے ہے بھر کے آنکھوں میں اشک سکہ گیتے ہیں پانی پلانے والے کو یارو پانی نکالو چیر کے مشک غرض ایسی ہی کچھ پڑی ہے تھنڈ میٹ گیا زہمہریر کا بھی گھمنڈ زہمہریر کا مطلب ہے تھنڈ یا جاڑا یا سردی سودہ آخر ہے سردی کا مذکور سودہ یہاں پہ شاعر کا تخلص ہے تخلص جانتے ہیں ایک مختصر سنام ہوتا ہے جو شاعر حضرات اپنے اصل نام کی جگہ پہ استعمال کر لیتے ہیں مذکور کہتے ہیں ذکر جس کا ذکر ہو چکا ہو جس کا ذکر کر لیا ہو شیر بھی کر خنک ہوں رکھ مازور خنک کہتے ہیں ہلکی ہلکی سی تھنڈک جو جگر تک پہنچتی ہو آگے جاتا نہیں ہے اب بولا ہو گئی ہے زبان بی اولا اولا کہتے ہیں آلہ تر بولاند عظیم جی عزیز طلبہ یہ تو تھا ہمارے پاس آج کا عبارت کا سلسلہ جو ہم نے ابھی عبارت کو پڑھ لیا اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کی مشک میں جانا ہے اور مشک میں جا کے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس مشک میں اس کے سوال کون سے ہیں اور اس کے جواب کون سے ہیں سوال نمبر ایک ہے اس نظم کا عنوان تجویز کیجئے جواب اس نظم کا عنوان ہے جاڑے کا موسم یعنی سردی کا موسم اس نے یہی بتایا ہے کہ سردی میں کس کس شخص کا برا حال ہے سوال نمبر دو ہے منعم کا کیا معنی ہے منعم عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے نعم تو اسے نواز آگیا مراد امیر کبیر خوب دولت مند یا عطا کرنے والا سوال نمبر تین منکل کا مطلب بتائیے جواب ہے منکل عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے انگیٹھی موسم سردی میں گھروں کو گرم کرنے کے لیے یا آگ تاپنے کے لیے استعمال کرتے ہیں سوال نمبر چار چھینکنا جاڑے کا جو چھینکے ہیں اس مصرے کا مطلب بتائیے جواب اس مصرے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ شدید موسم میں سرما کو برداشت کر رہے ہیں وہی اس کی شدت کا شکوا بھی کر رہے ہیں سوال نمبر پانچ ناک سے رومال کیوں نہیں شوٹتا جواب موسم سرما کی شدت کے بعد نزلہ اور زکام اور روج پر ہے ہر شخص کے ہاتھ میں رومال دکھائی دیتا ہے جس سے وہ بہتی ناک کو بار بار ساہف کر رہا ہے جی سوال نمبر چھے دیکھئے گا زمحریر کا مطلب کیا ہے حدیث موارکہ میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں کو قیامت کے روز سرطرین عذاب دیا جائے گا ایسے لوگوں کے لیے جو مقام بتایا گیا ہے اسے زمحریر کہتے ہیں سوال نمبر ساتھ پانی نکالنے کے لیے مشک کو چیرنا کیوں ضروری ہو گیا ہے پانی نکالنے کے لیے مشک کو چیرنا اس لیے ضروری ہو گیا ہے کہ سخت سردی کے باعث مشک میں پانی موجود برف بن چکا ہے جو بغیر چیرے باہر نہیں نکل سکتا سوال نمبر آٹھ بھٹیارہ کسے کہتے ہیں دانے یا چنے بھوننے والے کو بھٹیارہ کہتے ہیں سوال نمبر نو شاعر کی زبان اولہ کیوں ہو رہی ہے شاعر کی زبان اولہ اس لیے ہو رہی ہے کہ سردی کی شدت کے باعث اس سے بولا بھی نہیں جاتا جی پیارے بچو یہ تو تھا ہمارے پاس سلسلہ عبارت کا اور عبارت نمبر تھی ہمارے پاس سترہ ہم نے اچھی طرح پڑھا اس کو اس کے الفاظ معنی دیکھ کے اس کے مفہوم کو سمجھا اور اس کے مشک کے تمام سوالات کو پڑھ کے ان کے جواب بھی حل کر لیے میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کا لیکچر بڑی اچھی طرح سے سمجھایا ہوگا آپ نے اسے اذبر بھی کر لیا ہوگا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی عبارت کے ساتھ ہوگی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ ہاں موسیقی